السلام علیکم جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں میڈیکل کے بارے میں تفصیل بات کی تھی بی ایم آئی کے پروسیس کے اوپر باڈی ماس انڈیکس ہے جو ہمارا وہ کس طرح ہم ویڈ کو کم کر سکتے ہیں اور کیونکہ میڈیکل میں ہمیں ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق ہے کہ یہی چیز لگی جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے تھا تو اس میڈیکل کے بات فیزیکل ہے فیزیکل کو پریکٹس کے ذریعے آپ پرفیکٹ کر سکتے ہیں جس میں رننگ ہے پش اپس ہیں سیٹ اپس ہیں چن اپس ہیں ایک جمپ ہے ڈیس کو کراس کرنا ہوتا ہے یہ معمولی سے ایک فیزیکل ٹیسٹ جسے کوئی بھی ایک نارمل بندہ اگر پندرہ دن پریکٹس کرے فیزیکل ٹیسٹ سے پہلے تو وہ اسے کلیر کر سکتا ہے تو اس کے بعد آپ کا ایک بہت ہی امپارٹنٹ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ایک مرحلہ ہے جسے ہم انٹرویو کا نام دیتے ہیں انٹرویو بیسیکلی ایک ٹائپ ہے کامیونکیشن کا ایک رابطہ دو بندوں کے درمیان it is the communication between two persons تو انٹرویو ایک اتنی اپارٹنس دی جاتی ہے انیشل انٹرویو کو کہ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ اون لائنگ ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو اگر ان میں سے سیونٹی فائیو پرسنٹ انیشل کو کلیئر کر لیتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ اور اس کے بعد سیونٹی فائیو پرسنٹ آپ کے انٹرویو میں آتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے تو اس میں سے پنٹی فائیو پرسنٹ آئی ایس ایس بھی کلیئے جاتے ہیں یعنی کہ فیفٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں کلیئر نہیں کر سکتے تو اس کی مین وجہ کیا ہے کیا انٹرویو لینے والے سوالات مشکل پوچھتے ہیں کیا دینے والے انٹرویو ہیں جو کینڈیڈیٹس ہمارے ان میں کانفیڈنس کی کمی ہیں کیا ان کے پاس ناولیج نہیں ہے کیا ان کے پاس ناولیج تو ہے لیکن ان کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو ان سالوں کے سوالات جو جوابات ہیں وہ آپ کو اس لیکچر میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے تو سب سے پہلی بات کہ یہ ادارے کے انٹرویو اس طرح کی ہوتے ہیں کہ یہ کتابیں پڑھنے سے کلیئر نہیں ہوں گے ان انٹرویوز کو کلیئر کرنے کے لئے آپ میں خود اعتمادی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے تو انٹرویو ایک کامیونکیشن ہے انٹرویو میں بیسیکلی سب سے پہلی چیز جو چیک کی جاتی ہے وہ آپ کی پاور آف ٹھنکنگ چیک کی جاتی ہے کہ آپ میں کتنی کیپسٹی ہے سوچنے کی آپ کی سوچ کہاں تک سفر کر سکتی ہے اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے سی پیک کے بارے میں بتانا ہے تو سی پیک کے بارے میں ہر بندے کو بتائے کہ سی پیک ہے کیا لیکن آپ کتنا جانتے ہیں آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو سی پیک کے نیگٹیو اثرات بیان کریں گے بہت سارے ہوں گے جو پوزیٹیو بیان کریں گے تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سی پیک کو کون سی نظر سے دیکھتے ہیں بیسیکلی آپ کا جو پی ایم میں کا انیشل انٹریو ہے یہ تین کینڈیٹس سو ریو لیں گے ایک کیپٹن عمومی طور پر کیپٹن کی رنگ کا ہوگا آفیسر جسے سیکولوجسٹ کہا جاتا ہے برگیڈیر رنگ کا ایک بندہ ہوگا جو آپ کا انٹریو کرے گا تھرڈ ون ہوگا لیفٹرین کرنل برگیڈیر زیادہ تر آپ سے انٹرنیشنل لیول کی کسٹن کرے گا کرنل آپ سے نیشنل لیول کی کسٹن کرے گا اور کیپٹن آپ کی تینکنگ چیک کرے گا سیکولوجسٹ ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ سیچویشنز دے گا کہ اگر آپ یہ ہوتے تو آپ کیا کرتے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے یعنی کہ وہ آپ کے رسپانسیبیلیٹیز چیک کر رہے ہیں کہ آپ ذمہ داریوں کو کس طرح نبھائیں گے یعنی کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے پہلا قدم کیا اٹھائیں گے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے تو زیادہ تر یہ بات ذہن سے نکال دیں گے آپ تین ڈوکر برادرز کی جنرل نالیج والی جو کتابیں ہیں وہ اگر یاد کر جائیں گے تو آپ انٹرویو کلیئر کر لیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ صرف رٹے مار کے چلے جائیں اور انٹرویو کلیئر ہو جائیں یہ ناممکن ہے انٹرویو کے لیے خود اعتمادی کا ہونا لازمی ضروری ہے ڈریسنگ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے یہاں پر آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ڈریسنگ میں آپ کی افیشل ڈریس ہونا چاہیے یعنی کہ پینٹ کوٹ اور ٹائی کا لازمی ہو اور اگر آپ شبار کمیس پہن کر جا رہے ہیں تو ساتھ میں ویسٹ کوٹ آپ کے لازمی ہو کیونکہ یہ بھی ہمارا افیشل ڈریس بن جاتا ہے تو اصل میں پھر ڈریسنگ کے بارے میں اگلا کیسے یہ ہے کہ انٹرویو کے لیے کون سے کلر زیادہ افیکٹیم ہوگے تو کلر آپ کوئی بھی لے لیں لیکن شرٹ کا کلر ہمیشہ لائٹ ہوگا انٹرویو میں اور پینٹ آپ ڈارک کلر میں دے سکتے ہیں اور ٹائی اور پینٹ کو آپ اس میں میچ کر کے پھر آپ انٹرویو کے لیے روانہ ہوں تو انٹرویو میں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے تو السلام علیکم اور اگر جب تک آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہا جائے انٹرویو میں آپ نے تب تک بیٹھنا نہیں ہے جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں آفیسرز وہی زبان آپ نے استعمال کرنی ہے اگر آپ کو انگریزی میں اتنی محارت حاصل نہیں ہے تو یو کین سیئے کہ سر سوری آئی کانٹ سپیک انگلیش آئی ام ناٹ ایبل دو ٹاک ان انگلیش یہ نفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں انٹرویو میں وہ آپ کے اندر جھانگتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کل کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے تو انٹرویو کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کسٹن ہو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر لیکچر اچھا لگا تو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا اگلی لیکچر میں آپ کو انٹرویو کے بارے میں اور بھی باتیں بتائیں گے کسٹن سیریہ بتائیں گے انٹرویو میں کون سے کسٹن پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے پرسنلی کسٹن کون سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں آپ نے انٹروڈکشن کیسے دینا ہے آپ نے ان کا جواب کیسے دینا ہے اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے اگر جواب آ رہا ہے تو کس طرح دینا ہے آپ نے کرنٹ افیرس میں ملکی حالات کے مطابق آج کے جو ملکی حالات ہیں ان کے مطابق آپ نے کن کن ایریا کو ڈسکس کرنا ہے یہ سارے ہم اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلے لیکچر آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں اگلے لیکچر تک